موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جنب سے ایڈیس سکس کمپلیٹ اردو ٹریننگ کورس کے لیسن نمبر بائیس کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہمیں انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی ویڈیو کو جو ہم نے فائنل کی ہوتی ہے اس کو ایکسپورٹ کس طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر فائل میں میں جاؤں یہ ویڈیو فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں افیکٹ بغیرہ لگا لیے اس میں جو کچھ آپ نے کرنا تھا ٹائٹل بغیرہ آرڈیو کی سیٹنگ اس کی کلر کوریکشن جو کچھ آپ نے کی سیٹنگ کر کے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو فائنل ریزرٹ دوں تو فائل میں جائیں گے یہاں پہ اگر آپ چیک کریں تو ایکسپورٹ پروجیکٹ ہے لیکن ہماری کوئی یہ دیکھیں اگر یہاں پہ آؤں ایکسپورٹ یہاں پہ ہمارے پاس پرنٹ ٹو ٹیپ ہے پرنٹ ٹو ٹیپ ڈسپلی ٹائم کورڈ یا پرنٹ ٹو فائل یہاں سے آپ نے پرنٹ ٹو فائل کرنا ہے اس کے بعد بیچ ایکسپورٹ کے زیادہ چیزیں اگر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپ تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے میں پرنٹ ٹو فائل پر کلک کروں گا اور ہمارے پاس ایک جو نیو وینڈو ہے اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں پرنٹ ٹو فائل یہاں سے اگر میں کینسل کروں تو یہاں پہ رائٹ کلک کر کے یہ دیکھیں پرنٹ ٹو فائل یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس یہاں سے آئے ہیں اور ایف الیون بھی اس کی شارٹ کر کمار اس کے بعد یہاں سے کرنٹ ٹو فائل پر آجائیں تو کوئی بھی میں ریسنٹلی یوز کنوپس ایچ کیو فائل کا ہے می پری سیٹ کوئی بھی نہیں ہے میں نے بنائی آل پر اگر کلک کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ پری سیٹ آ جائیں گی یہ دیکھیں تمام جو ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائیں اگر آپ اے بی آئی میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اے بی ایک نوپس ایچ کیو سٹینڈر اور یہ تمام آپشن لیکن اس کے علاوہ بھی یہاں سے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کرلوں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی آپشن ہے تو یہاں سے آنے بل کنورشن کر دینے یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ آپ کے پاس آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ آپ چک کریں اور پہلے کتنے تھے یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے سائز ایچ ڈی فریم کی لحاظ سے آپ کوئی بھی کسی فارمیٹ میں ایکسپورٹ کریں اس کے بعد جی ایف ایکس جی ایکس ایف اور اس کے بعد اسے ایچ ڈی بھی کوئی بھی کرنا ایم پیگ ایم پیگ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے لیکن میں کوئک ٹیم کا یوز کرتا ہوں اس کی ریزلٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کا لیزر آپ اس میں کوئی فریم سائز اور ریٹ سائیڈ ایسپیکٹ ریشو یہ اپنی چوائز کی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ونڈو میڈیا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے یوز کرنے کے یہاں سے آپ نے ونڈو میڈیا ویڈیو کو سلیکٹ کرنا ہے جب آپ ایکسپورٹ کرنے لگے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں ایچ ڈی کرنا چاہے ہیں سائز آپ کے پاس تین دیئے گئے ہیں تینوں ایچ ڈی کے اس کے علاوہ جب ایکسپورٹ کرنا ہے یہاں پہ ایکسپورٹ بیٹوین ان اینڈ آؤٹ لیکن ان اینڈ آؤٹ یہ ہے کہ فرض کریں یہاں پہ میں آئی سے یہ دیکھیں ان لگا لیتا ہوں اور او سے آؤٹ یہاں اس ایریے کی صرف جو ویڈیو ہے وہ ایکسپورٹ کرے گا باقی کو نہیں کرے گا یہاں پہ یہ دیکھیں ایکسپورٹ ان اینڈ آؤٹ اور اس کے بعد ونڈو میڈیا یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہم اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں آنیبل کنورشن کر کے اور اس کے بعد ایکسپورٹ اب یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے سیو گا کھانا فرض کریں کہ میں نے ڈیکس ٹاپ دیا اس کے بعد یہاں سے موڈ اس کے آپ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بیٹ ریٹ چینج کر سکتے ہیں فریم سائز یہ دیکھیں یہاں سے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں بیٹ فارٹ رینو دوں گا فریم ریٹ چینج کر سکتے ہیں بیٹ ریٹ یہاں پہ آڈیو یہاں سے کوئی نام دے کہ میں فرض کریں ٹیسٹ کا نام دے کہ سیف کرتا ہوں تو ہماری ویڈیو جو ہوئا ہے وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی فائنل ریزلٹ کے لیے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہاں پہ ٹائم دے گا کوئی میں نے اس میں علاہدہ جو ہے وہ پلاغ ان اسٹال نہیں کیا حالانکہ پرو کودر کے نام سے اس میں پلاغ ان یوز ہوتا ہے اگر کوئی یوز کرنا چاہتا ہے تو وہ یوز کر سکتا ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو یہ رینڈنگ اس کو یوز کریں کیونکہ یہ رینڈنگ کی وجہ سے زیادہ آج کا سافٹ وئر مقبول ہوئے لیکن جو پریمیر کے لیے ٹیسٹ رینڈنگ سے کیونکہ اڈاب میڈیا انکوڈر سے آپ بہت زیادہ فاسٹ رینڈنگ کر سکتے ہیں ہماری رینڈنگ تقریباً مکمل ہونے والی پھر میں آپ کو ڈیسٹوپ پہ فائل کا ریزلٹ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کوالٹی کی طرح ہے اور فائل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو چکی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اب فائل تقریباً مکمل ہو چکی ہے یہاں سے میں منیمائز کروں گا اور دیکھ آپ پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس اور اس کو کسی بھی پلیئر میں چلا سکتی یہ دیکھیں صرف اس نے 11 12 سیکنڈ کی کیونکہ 11 سیکنڈ کی اس لیے کہ یہاں پہ ہم نے ان اور آؤٹ لگایا ہوا تھا یہ دیکھیں آؤٹ ہمارا 11 سیکنڈ بھی تو جتنا حصہ آپ چاہیئے اتنا بھی آپ ان اور آؤٹ کی مدد سے ایکسپورٹ کر سکیں اس کے بعد یہاں پہ اگر بیچ ایکسپورٹ میں آئے تو بہت زیادہ یہاں سے آپ ایکسپورٹ سیٹنگ میں آجانا ہے یہاں سے فائلیں جو ہیں پہلے کس فارمیٹ میں آپ کرنا چاہتی ہیں جو آپ کی چوائس ہے وہ یہاں سے سیلکٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایکس کو ایڈ ٹو بیچ لیسٹ میں کر دیں اور یہاں سے ایکسپورٹ کرتے جائیں یہ زیادہ فائلوں کے لئے چھوٹے کٹ جو شادی کی مووی کے لئے بناتے ہیں ان کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ایک پروکسی موڈ کے بارے میں کہا پڑھیں گے یہاں پہ میں آؤں موڈ میں تو پہلے بھی میں بتا چک ہوں لیکن پھر بتا دیتا ہوں کہ ویڈیو ہائی ہے اگر آپ کے پاس نہیں چل رہی کمپیوٹر تنگ کر رہے بہت زیادہ بڑی فائل ہیں تو آپ نے آکے موڈ میں پروکسی موڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ کی ویڈیو کس طرح شوہر ہو رہی کیونکہ میرے پاس یہ ویڈیو پہلے بھی اچھا کام کر رہی تھی اگر اچھا کام نہ کر رہی ہوتی اس کو موڈ میں کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو ہے یہ اس کو میں ختم کر دوں یہ تو اس طرح آپ پروکسی موڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ویڈیو کو سیو وغیرہ کر سکتے ہیں تھنکس فار واج